نمسکار روگ کو کیول ٹھیک ہی نہیں کیا جاتا بلکہ روگ کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ اس کے روگ کے یعنی ہونے کی سمبھاونا ہی بلکل سمعبت کر دی جاتی ہے اور اپنے آپ کو ہم کیسے سرکشت خوشحال اور تندرست رکھ سکتے ہیں وہ سارے رہش سے آئیوروید میں چھپے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ان وشیوں کے بارے میں جاننا ہوگا ادھکتر ہم آئیوروید سے تھوڑا سا ہمارا رجھان جو ہے وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہ سوچ رہتی ہے کہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بہت کچھ نیم پرہیز کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ ہمیں جدو جہد کرنی پڑتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی سرل اور آسان طریقوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشت اور تندرست رکھ پال سکتے ہیں لیکن ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آئیوروید کے گیاتا گایتری صدح پنڈیٹ شلکشمندہ سرطان بھارتوار جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کارکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی نمسکار درشکوں ہم یہ کارکرم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنیں یدی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری ریکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال ملائیں یا آپ ہمیں ویٹس اپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دھیان بھی دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھتے ہیں تو کاپی اور پین لے کر ضرور بیٹھا کریں تاکہ جو بھی نسخے جو بھی اپچار آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو بھی صلاح دی جاتی ہے ان کو آپ ایک جگہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں عمر بھر وہ چیزیں بنی رہیں آپ اپنا اور اپنے پریبار کا خیال رکھ بائیں چلی آگے بڑھتے ہیں گارکرم میں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چرچا گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لہ تتو کے بارے میں لہ تتو یعنی ایک خنج ہے جو کی بھوجے پدارتوں میں پایا جاتا ہے اکثر لہ پدارت یعنی آئرن کی کمی کی وجہ سے کئی پرکار کے روگ ہونے کی سنبھابنائیں بن جاتی ہیں ڈاکٹرز ادھکتر کمزوری میں لہ تتو کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کئی کیپسولز کئی پرکار کی دوائیاں بھی ایجاد کی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ویشہ پر جانا چاہوں گا کہ لہ تتو کی کمی کی وجہ سے کون کون سے ایسے روگ ہیں جو انسان کے شریر کو ترست کر دیتے ہیں دیکھو لوہے کے کمی سے جو ہمارے سیر کی چمک ہے وہ تو ختمی ہو جاتی ہے پی لیا بہت جلدی سے اکرمن کرتا ہے اور جو سریر میں نیچلی طاقت ہے وہ ساری لوہ طاقت اسے ہیں اب لوہ ہم کھا تو سکتے نہیں تو قدرت نے ہمیں اس کے جگہ پر پالک دیا ہے پالک کھانے والے کو کبھی بھی ایرن کی کمینی پڑے گی ایرن سوڈیم پوٹاسیم مگنیسیم فارس فورس یہ چیزیں ہمارے سریر کو چلاتی ہیں اب اس میں ایرن اتنی جوردست ماترہ میں ہیں کہ جو بارہ مینے چون نکھا کے پیٹ ساف کرتا ہے یا نیمہ لے کے پیٹ ساف کرتا ہے یادی ہم اس کو دو بار سبجی کھلا دیتے ہیں پالک کے چاہے اس کو رہتہ بنا کے دیں چاہے اس کو آلو میں بنا کے دیں کسی روپ سے دیں تو اس کا پیٹ ایسے ساف ہوتا ہے جیسے بھینس گوبر کرتی ہے ایسے بالکل ملائم لیٹن آتی ہے اس کو کبھل لیتی ہے بھوا سیر کو جڑ سے سمافت کرنے کے لیے آنکھوں کی جوتی کو بڑھانے کے لیے بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے اور سمرد شکتی کو تیج کرنے کے لیے پالک کا بہت بڑا یوگدان ہے اب میرے پاس جو کمیور آتے ہیں جو بالکل ہڈیوں کا ڈھنچہ ہوتا ہے ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ پالک کو زیادہ جو رکھیں تو ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بھوک تو مٹتی نہیں ہے پرانتو بار بار بھاگنا پڑتا ہے جب سے پالک شروع گیا چیرے پہ بھی تھوڑی راؤنک آگئی اور جب شکڑا ہوا سیر وہ بھی کھلا پرانتو پیٹ ساپ کرنے چار پانچ بار جانا پڑتا ہے تو میں ان سے ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کی پانچن سکتی پورا کام نہیں کرے گی تب تک تو آپ کا پانچھے بار بھاگنا پڑے گا جب پانچن سکتی آپ پورا کام کرے گے خون بڑھنا پورا شروع ہو جائے گا تو آپ چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار جائیں گے اب پالک کی تین چار چیزیں ہیں جس ڈھگ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں آٹے میں ملا کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں کدو کس کیا یا بھریق کٹا آٹے میں ملایا روٹی بنا کے کھا لیا دوسرا طریقہ ہے اس کا کہ آپ نے اس کا جوس نکالا اور جو اس کا کچھرا بچا اس کو تھوڑی سی بھاپ دے کے لسٹی میں ملا کے رہتہ پی لیا اور جوس کے ساتھ آپ ہلکا سا کالا نم کالی میرچ جیرہ جوینڈ اور نمپو کا رس ملا کے پیتے ہیں تو جو کہتا ہے کہ میرا پیٹ کبھی ساف ہوتے ہیں ایک گلاس سے دیا پالک کا جوس پی لیتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اور بڑی وسیشتہ ہے کہ جن کو پی لیا ہے جن کا پی لیا اٹھارہ سے بیس پرسنٹ تک بڑھ چکا ہے یادی ہم صبح دوپہر اور شام کے ٹائم پچاس پچاس گرام پالک کا جوس چوتھائی نمپو کا رس اور پانچ دانے کالی میرچ پیس کر کے اس پی لیا کے روگیوں کو پلاتے ہیں تو اس کے پیرنے سے پساب تو چوبیس گھنٹے میں پانی کی بھانتی بلکل سفید ہوتا ہے جو ہردی کی بھانتی پیلا تھا پیڑ بڑے اچھا ساف ہوتا ہے جو اس کے اندر کمجوری سے کمجور نہیں دکھائی کرتے ہیں اب دوسرا ان کے لیے ہے جو گٹھے کے مریض ہیں گٹھے کے مریض کو یادی آپ دن میں تین بار پالک کا پچاس گرام جوس آدھا نمپو کا رس گیارہ دانے کالی میرچ اور دس گرام اس میں ادرک کا رس ملا دیتے ہیں پھر روگی کو پینے کو دیتے ہیں صبح دپیر شام کو تو پہلے دن اس کے جوڑوں میں جو سوجن تھی اس میں پندرہ سے بیچ پرسینٹ کا پریورتنہ آ جاتا ہے اور بیٹھنے اور اٹھنے میں جو اس کو تکلیف تھی وہ کم ہو جاتی ہے اب اس میں دو چیزوں کا خاص دھیان رکھنا کہ پالک کی چاہے سبجیب نہ آئے آپ چاہے اس کی پرانٹھی بنائیں چاہے اس کا جوس بھی ہیں اس میں گیہوں کی روٹی کا اتنے دن تک اپچار نہیں کرنا جب تک کہ آپ کا نورمل پیٹھ ساپ لاؤ مونگ، موٹھ، چنا، سویا بین، سنگھارے، چلائی اس ساری چیزیں لگ لگ لے کے دھو کے پیس کے کوٹ کے آٹا بنا لیں اس آٹے کے اندر پیسنے سے پہلے پچاس گرام اجوین بھون کے پچاس گرام السی بھون کر کے سو گرام تیل بھون کر کے ملا لیں اس کی روٹی جب بھی بنانی ہے تو آٹے کو چھان نہ نہیں ہے چوکری اس کی ساتھ چاہیے پہلے آٹے کو سخت گون دیں، سخت گون کے کھلے پانے میں ڈال دیں پالک، پالک کے ساتھ آپ آلو بھی لے سکتے ہیں اور اکیلے پالک کی بھی سبجی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بطھوں بھی ملا سکتے ہیں، سرسوں بھی ملا سکتے ہیں چاہے اس کی آپ ساگ بنائیں، چاہے اس کا رہتہ بنائیں، چاہے روٹیں ملا کے ایسے کھائیں یہ پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کے ہریک روک کو ایسے سماپ کرتا ہے جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچ اس کی تلی جلا کے سماک کرتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جن کے پاس جمین نہیں ہیں انہوں نے پالک، ملی، سلگم، چکندر، شرسوں، دھنیا یہ اپنے مکان کی چھت پہ بالکونیوں میں گملوں میں تیار کرنا سکتے ہیں اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں جب بھی فون آتا ہے کہ سوامی جی آپ نے ہمیں جیلنے کا راستہ بتا دیا ہم بجار سے جو سبجی لاکے کھاتے تھے اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہے جتنا کہ یہ اپنے گھر کی پیدا کیوں میں آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبجی سوادشت ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کو ایسے ساپ کرتی ہے جیسے سرک کے اوپر سے بہت جا پھینکتی ہیں ہم چاہے رات کو بارہ بجے بھی سویں تو بھی سوا چار بجے پیٹ کا لار میں لگ جاتا ہے چار سے سوا چار کرتے تو پیٹ اتنا چل پڑتا ہے کہ کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو میں ان سے ایک انمیدن کرتا ہوں کہ دیکھئے اصلی جو ہمارا جاگنا وہ چار بجے کا یہ ہے سردی گرمی برسات کو یہ چار بجے اٹھ کر کے آپ کا پیٹ ایک ازم ساپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ کپال بھاٹی پندرہ منٹ بھسری کا آر دس بار اگنیسار پندرہ بیس بار جائی پچی تیس بار بڑھمی ایک گھنٹہ لون بلون کر لیتے ہیں تو آپ کو جندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر حکیون کے پاس جانے کی جہورت نہیں ہے جب اخیری ٹائم آئے گا تو بھی آپ دس آدمی بول کے بولیں گے کہ آپ میرا جانے کا ٹائم آگے میں رہم رہم اور اتنے میں سانس نکل جاتے اور لکڑگی بانتے شریر ہو جاتے ہیں پالک بچہ بودھا جوان مرد عورت کو یہ سب کے لیے امرتہ ہے پرانتو جن عورتوں کے گرب رکا ہے ان کے لیے پالک کی ماترہ کم کرنے پڑتی ہے کیونکہ لوہہ تتب اس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے گرب کے گرنے کی شانکہ رہتی ہے یا آپ نے کوئی تھوڑی سی چیز گلت کھالی تو پالک اس کو برداشت نہیں کرے گا پیٹ کو ساپ کرنے سے آپ کی یوٹریس میں بھی بھرک پڑے گا اور بچہ جو سمیہ سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے پرانتو جب پیٹ میں بچے گئے کو ساڑھے آٹھ میننے ہو جائیں پھر یا آپ پالک کی سبجی دن میں ایک بار کھا لیتی ہے اور رات کو سویہ بھی ان کے دودھ کا دہیں جما کے صبح دہیں کے اندر بھی پالک کا رہتہ بنا کے کھاتی ہیں تو آپ کو ہاؤسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں نورمل ڈیلیوری ہو جائے گی میرا نام پریم لتا سولنکی ہے میں ہیدر آباد سے ہوں میرے پیروں میں اور کمر میں سترہ سال سے تکلیف تھی اور گروہ جی کے یہاں آئی میں نے ابھی دوائی کھائی ہے پندرہ دن کی آج کمر میں اتنی درد تھی کہ میں بلکل چل نہیں پا رہی تھی کمر کا درد تو دو ہی پٹی میں میرا بہت ریلیف مل گیا یہ درد سترہ سال سے تھا میں ایلوپیتک میں کم ہی گئی لیکن آئیوروید میں اور بھی بہت سی جنگہ گئی اور نیچورپیتی میں بھی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن بابا جی کے یہاں آنے سے پندرہ دن میں مجھے سیونٹی پرسنٹ فائدہ ہوا ہے اور آج میں چل رہی ہوں میرا نام میتھلیس آدم ہے میں آگرہ کی رہنے والی ہوں میرے کو بہت پریشانی ہی تھی ڈائیبیٹیج اور ڈائیرائٹ وغیرہ اور بہت ساری پریشانیاں تھی یورین کی بھی تھی لیکن میں انگریجی دوائیاں کھا رہے ہی راجی فیسور کی اور اس کی انسلن لگ رہی میرے اور اب میرے انسلن بھی میری پریب پریب ہتم سی ہو گئی ہے اور سوامی جی جو دوائی میں نے کھائی ہے اس نے مجھے بہت فائدہ آئے فیلحال درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے سمسیہ ہلو نمسکار کیا شب نام ہے آپ کا سر میرا نام سریتا ہے میں راجستان سے بول رہی ہوں سریتا جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ میں یہ کہی تھی کہ میری پیٹی ہے ساتھ سال کی اس کو اوٹیز محمد ہو دیئے اچھا اس کا لائپ پورے سنسار میں میڈیکل سائنس میں نہیں ہے کہیں دھوکے میں نہیں رہنا صرف پیسہ بڑا باد ہونا ٹھیک نہیں ہو سکتی اور بودھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے کے مانگل باہر کے بیچ میں آپ میرے آسر میں اس کو لاتی ہیں تو جس دن لانا اسی دن بچی کو کم سے کم 10 سے 15% رہ ملے گا مینے ڈیڑھ مینے میں کون روپ سے سواست ہو جائے گی پرانتو یہاں لانے کا نیم ہے کہ جس دن آنا اس دن بودھ باہر نہیں ہونا چاہئے گرو باہر سے لے کے مانگل باہر کے بیچ میں آنا جس دن آنا اس دن راتری ڈس وے تک خلاپ لاکے داتن کولا کراکے اس کو سلا دیں صبح 9 سے 10 کے اندر اس کا نام کرن کرونا 10 سے 12 میں ناڑی پرکشن کروں گا اس میں پہر کے تلوہ سے سیر کے باہر تک کی ایمار آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹا ساؤنڈ سونگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں اس میں جو بھی کمی اس کے سرین میں پائے جائیں دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں جدی نیام سے کھلائے گی پریج کرے گی اور سام کو ساڑھے تین بجے تک رکے گی تو جس دن آئے گے اسی دن 15 سے 20 پرسنڈ رام بچی کو ضرور ملے گا آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں جو درشکوں نے ہمیں سندیش بھیجے ہوئے ہیں اور پہلا سوال ہم لے رہے ہیں پرمود جی ہیں پرمود کمار جی ہیں انہوں نے اپنا سوال پوچھا ہے پتکی تھیلی میں پتھری کی سمسیاں ہے حالانکہ ایک بار اس کے لیے یہ آپریشن کرا چکے ہیں وہ پتھری نکالی جا چکی ہے لیکن اب کچھ سمائے کے بعد یہ دوبارہ سے شکایت شروع ہو گئی ہے دیکھئے پتھری پتھر نہیں ہوتا ہے جو ہم کھاتے پیتے میں دیکھ چیزیں کوئی سخت چیز ہے جہاں جا کے وہ بیٹھ کی پانی نہ ملا وہ ہی پتھر کا روپ دھان کرتا ہے میڈیکل میں تو چیر پھار ہی اس کا افچار ہے پرانتو آریو بھید میں میرے سواس سوچار میں کسی بھی روک کے لیے کسی ان کی چیر پھار نہیں ہے ہم اپنی جڑی پوٹیوں سے اس کو ایسے نکالتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے جیدی آپ نے پتھری سے مکتی پانی ہے روک مکت ہونا ہے تو آپ بدھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے کر منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کوولا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح نال سے دس کے اندر اپنا نام کرن کرنا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پہر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا ایسیجی سونگرافی سب کچھ پانچ سکین میں ہو جائے اس میں جو جو کمی ہیں آپ کے شریر میں ملے گے سب دعیاں دی جائیں گے جیدی دعائی آپ نیم سے کھائیں گے پریج کریں گے تو جس دن آسر میں آئیں گے اس دن سے آپ کو نہ پتھری کا درد رہے گا نہ تخلیف ہوگے اور پتھری بھی آپ کی مینے کے اندر اندر ساری ایسے نکل جائے گی جیسے پتھر کو پیس کے بجر پور بناتے ہیں ایسے چورا چورا ہو کے نکل جائے گی پھل ہال ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو نمسکار کیا نام ہے آپ کا میں جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے میری میں مسیس کی کھڑا کیا دکھت ہے ہلو ان کے پیج میں دکھت ہے درد ہوتا دیکھیں جب کسی کا لیور پورا پچھاتا نہیں ہے پیٹ میں جا کے کھایا پیا سڑتا ہے تو اس سے گیس بنتی ہے اور پیٹ پورا ساپ نہیں ہوتا جب وہ گیس سر میں جائے گا سر میں درد ہوگا پیٹ میں رکھے گا تو وہاں چوبن ہوگی جس کا چاہ ٹی وی کے مادیم سے نہیں ہوتا ہے نہ میں کرتا ہوں نہ میں ٹی وی کے مادیم سے دعائیں دیتا ہوں میں ناری بید ہوں جب تک ناری سے بات پیت کب کا پتہ نہ لگے تب تک دعائی نہیں دیتے یدی آپ نے روک سے مکتی پانی ہیں تو آپ بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کوبلا کر کے بڑی لہچی مو میں رکھ کے چوشتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرویں دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آوٹرسان ایسیجی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی آپ کے سرین میں پائے جائے گے دوائیاں دیے جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں جو دوائیاں آپ نیام سے کھائے گے پریش کریں گے تو جس دن آئیں گے اسی دن آپ کو دس سے پندرہ پرسینڈ رام ملے گا پندرہ دن میں آپ کو پچاس سے ساٹھ پرسینڈ رام ملے گا ایک منہ میں روک سماعت ہوگا دوائیاں بند ہو جائیں گے اور درشکو ہمارے انکارکرموں کو آپ اپنے سرل سوویدھا جنک سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار سیحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرور کریں فیلال وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے قیمتی مارک درشندی آپ کا بہت بہت دھنیوار نمسکار درشکو آج کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی ہیں آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیش کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکار